بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کریلے بنانے لگے ہیں ڈال کو بھی ہم نے دو گھنٹے پہلے گیلا کیا ہوئے کریلے ہم نے کاٹ کے نمکل گا کے رکھ دیا ہے اس کو بھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلو کریلے ہیں اور دو چمچ ہم نے نمکل گایا ہے یہ پانی کریلے نہیں چھوڑا ہوئے یہ اس کی کرواہٹ ہے ہم ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے اس کو دوریں گے دو سے تین دوہ پانی سے نکال لیں گے تو کافی ہاتھ تک اس کی کرواہٹ ختم ہو جائے گی یہ ڈیر پاؤ چنے کی ڈال ہے اس سے بھی ہم نے دو گھنٹے پہلے گیلا کیا تھا اب ہم نے اسے کپ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ہم نے دو گلاس پانی ڈالا ہے اس کے اندر آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اس کو ہم نے ایٹی پرسنٹ تک کپ کرنا ہے زیادہ نہیں گلانا صرف ایٹی پرسنٹ تک پہلے ہم نے اچھے سے دور کے چھلی میں رکھنے ہوئے ہیں تاکہ یہ پانی ہوں بھی نکل دیں یہ ہم نے تین چمچ بڑھ کے اوئی کے ڈالے ہیں یہ سچا پا ہو رہے گا اب ہم کرلے فرائی کرتے ہیں کرلے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ہم نے صرف اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا فرائی کرنے سے بھی اس کی کرواہٹ کام ہو جاتی ہے پہلے ہم نے اس کو نمک لگا کے دھویا ہے کچھ اس سے کرواہٹ کام ہوئی ہے پھر ہم اب اس کو فرائی کر رہے ہیں اس سے اس کی کرواہٹ اور کام ہو جائے گی پھر جب ہم اس کو پکائیں گے اپنے طریقے سے بچے بڑے سب خوش ہو کے کھائیں گے بہت زیادہ اچھے ہمارے کرلے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ملک لگے ملک لگا ابھی دو سے تیمین ملک لگا خوش کریں گے خوش کریں گے ملک لگا کرلے خوش کریں گے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی اوئل میں پیاز فرائی کریں گے کرلے ہم نے نکال کے رکھ لیے اسی اوئل میں ہم پیاز ڈال لیتے ہیں پیاز کو بھی ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیس ڈال دیتے ہیں دو منٹ اسے کو بھون لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تماٹر شامل کر دھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم یہ ملچم سانا شامل کریں گے ایک چمچ خوشی تنیا پوڑڑ ہے یہ ایک تی سپون نا خلدی ہے ایک تی بل سپون نمک ہے یہ ہاف تی سپون تلا میٹھ ہے دلہ میرچ اور یہ ڈیٹھے بل سپون لاز میرچ ہے یہ سالی جیدے ہم اس کے اندر شامل کر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ہم نے اپنے دیس کے مطابق لیا آپ اپنے دیس کے مطابق لے لیں چوکے سکلے لکے ہمیں نمک لگایا تھا اور تھوڑا کام نے دال کے اندر بھی جانا تھا اس کو دو میٹھ اچھا سپون لگے بھی جانا تھے سپے مطابق لیں جو ہم نے پھوئیل کر کر رکھی آیا اور یہ کرے لیں شامل کا دیکھو دو بھی مسالہ اچھے سبون رہتے ہیں ڈیٹی پرسنٹ اکٹھ پھوکی ہیں ڈیٹی پرسنٹ ٹکی ہیں ڈیٹی پرسنٹ دیکھ لیں یہ دیکھ الحمدللہ اور یہ کرلے یہ اس کے لئے ہم شامل کر دیتے ہیں اب اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں الحمدللہ ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اب ہم یہ جو دو لیمون میں نے رکھے تھے یہ ڈالیں گے لیمون ڈالنے سے جو کرلے کی باقی کروہت بچ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ازما کر دیکھ لیں الحمدللہ بلکل کروہت ہتم ہو جائے گی یہ لیمون ہم اس کے اندر نچوڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دس منٹ ہم اس کو آپ دم دیں گے دم والی آنچ پہ دس منٹ پوڑے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دنیا اور سبد میں چیشہ مل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنی پیاری لوک ہے کتنے زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں جو دیکھنے میں اتنے مزے دار لگ رہے ہیں تو کھانے پہ ماشاءاللہ ہوں گے اب ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس کی فائنل لک اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیز پلیز اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اگلی ریسپی لے کے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ